بھارت کے چھ سب سے ڈراؤنے قلے جن کو جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے شنیوار وارا قلہ مہاراشتر کی پونے شہر کے قریب ایک ایسا قلہ موجود ہے جس کا خطرناک اور ڈراؤنہ اتحاس سن کر ہی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہر اماوس کی رات یہاں سے ایک درد بھری آواز آتی ہے اور یہی چیز اسے رہس سمئی بنا دیتی ہے جس کو لے کر ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قلے میں کوئی آج بھی بچاؤ بچاؤ کی آواز کے ساتھ چیختا ہے اور یہ آواز ایک ایسے ویکتی کی ہے جس کی اس قلے میں ہتیا ہو گئی تھی اور ہتیا کے بعد اس کی مرت شریر کو پاس کی ایک ندی میں بہا دیا گیا تھا نمبر دو گوالیر کا قلہ ہر قلے کا نرمان انسانوں دوارہ ہی کیا گیا ہوتا ہے پر کیا آپ کو معلوم ہے بھارت میں ایک ایسا قلہ بھی موجود ہے جس کا نرمان کہتے ہیں انسانوں دوارہ نہیں بلکہ جنہوں دوارہ کیا گیا ہے بھلے ہی آپ کو سننے میں تھوڑا عجیب لگے پر یہ بلکل ستی ہے آپ مانو یا نہ مانو پر گوالیر کے قلے کو لے کر ستھانیے لوگوں کے من میں یہی وشواس ہے گوالیر شہر میں گوپاچل نامک پروت پرستھت اس قلے میں بہت سی سرنگیں موجود ہیں ساتھ ہی یہاں کے تہخانہ میں بہت سارا خزانہ ہے جو کی لوگوں کے لیے آج بھی ایک رہسیہ بنا ہوا ہے نمبر تین گڑ کنڈار کا قلہ چطور گڑ کا قلہ مدھی پردیش کے ٹیکم گڑ زلے میں ستھت ہے اور کہاں جاتا ہے کہ یہ قلہ بہت ہی ڈراؤنا ہے یہ قلہ کئی چمتکاروں سے بھرا ہوا ہے جس میں سے سب سے بڑا چمتکار تو یہ ہے کہ بارہ کلومیٹر دور سے تو یہ قلہ سپشٹ روپ سے دکھائی پڑتا ہے پر جیسے ہی کوئی اس کے نزدیک جاتا ہے تو یہ قلہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے ستھانیے لوگ بتاتے ہیں کہ اکیلا ڈھراونا اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کی مرتی ہو چکی ہے نمبر چار اٹیر کا قلہ چمبل کے بیچ دیوگری پہاڑی پر موجود ایک ایسا رہس سمئی قلہ ہے جس کے بارے میں سن کر بہادر سے بہادر لوگوں کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں یہ خلاف ویسے تین سو پچاس سال سے بھی زیادہ پرانا بتایا جاتا ہے پر سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ پر اس قلے کا نرمان ہوا ہے اس جگہ کا علیک مہابھارت میں بھی ملتا ہے جس کارن بہت سے لوگ اس قلے کو مہابھارت سے بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں پر کچھ لوگوں کے مطابق یہ قلہ مہابھارت کال کا ہی ہے اگر بات کریں یہاں کے سب سے چرچت بات کی تو یہاں کا خونی دروازہ جس میں سے کہتے ہیں کہ پراشین سمیے میں لگاتار خون ٹپکتے رہتا تھا ویسے تو اس ٹپکتی خون کا رہز سے کوئی نہیں جاتا پر اتحاسکاروں کی ماں نے تو اس دروازے کے اوپر بھداور راجہ بھیڑ کا سر کاٹ کر رکھ دیتے تھے جس کے نیچے ایک کٹورہ رکھ دیا جاتا تھا نمبر پانچ رتنفور کا قلہ بھارت کے چھتیس گڑ راجے میں موجود ایک ایسا قلہ ہے جو اپنی سندرتہ کی وجہ سے کسی کو بھی اپنی طرف آکرشت کر سکتا ہے جب آپ اس قلے کو دیکھنے جاؤگے تب آپ کو اس میں پراشین بھارت کی کشل واسطو کلا کا بے جوڑ نمونہ دیکھنے کو ملے گا پر یہ قلہ جتنا سندر ہے اس سے بھی زیادہ یہ رہسی مئی ہے آج بھلے ہی اکیلا اپنی سندرتہ کھوتا جا رہا ہو پر اسے دیکھ کر آپ کو یہ تو سمجھ آ ہی جائے گا کہ یہ باہر سے لے کر اندر تک بے حد سندر تھا اب آپ کے من میں اس قلے کو لے کر یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اتنا سندر ہوتے ہوئے بھی آخر یہ قلہ اتنا رہسی مئی کیوں مانا جاتا ہے دراصل آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس قلے کا نرمان کب ہوا اور اتحاس میں بھی اس قلے کا کوئی ویورن نہیں ملتا جو لوگوں کے من میں اس کے نرمان کو لے کر سوال کھڑے کرتا ہے نمبر چھے فیروز شاہ کوٹلا کا قلہ دلی صرف اپنے پولیوشن اور لجز کھانے کے لیے ہی مشہور نہیں ہے بلکہ آپ کو دلی میں کافی خطرناک چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی یہ فیروز شاہ کوٹلا نامک قلہ جو کی صرف دلی کے ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے سب سے خطرناک قلے میں سے ایک ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قلے میں بھوت پریت کا سایہ ہے اور کئی لوگوں کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ اس قلے میں جن رہتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں آپ سبھی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جنوں کو سورگ سے نکلا ہوا اور شرابت سایہ مانا جاتا ہے جو کی ایک بار کسی جگہ پر نواز کر جاتے ہیں تب ہی انہیں وہاں سے بھگانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے